بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے آج میری ایک بہت پیاری سٹوڈنٹ میری سبسکرائبر میرے گھر آئی تھی نورس لینے کے سلسلے میں LHP پارٹ 1 کے وہ نورس بائی کرنا چاہتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی دوسری یوٹیو فیملی کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں یہ میرے لئے بہت زیادہ اونر کی بات تھی کہ کوئی میرے گھر چل کے آیا ہے تو تھینکیو فور سپورٹنگ می تھینکیو فور فالوینگ می وہ سٹوڈنٹ جو مجھے فولو کرتے ہیں جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے جو مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے تو میں بہت زیادہ ان کا تہ دل سے شکریہ دار کرتی ہوں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ آج مجھے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ نوٹس یہ سارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ دو سٹوڈنٹ نے آج مجھے اوڈر دیا تھا کہ میں ہمارے ہوم اڈریس پہ یہ نوٹس پروائیڈ کر دی جائیں تو میں یہ نوٹس آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح آپ کے لئے ہیلپل ہوں گے اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ جو سٹوڈنٹس بائی کر رہے ہیں وہ کیوں بائی کر رہے ہیں آپ پہلے دیکھیں کہ یہ جو نوٹس ہیں کتنی محنہ سے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے ایچ اینڈ ایوریتنگ اس میں مینچن ہے تمام چیزیں ہیڈنگز دے کے نیٹ اینڈ کلین ہائنڈ رائٹنگ میں آپ کو سمجھ آ جائے تاکہ یہ نوٹس بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی جو نوٹس کی پریپیشن اچھی ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پری کلمشیا یہ نا آپ سوچتے ہوں کہ میڈم نے پتہ نہیں کون کون سے ٹوپک بنائی ہو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو موسٹ امپورٹن ہیں جو پچھلے پال سالہ میں روپیٹ ہو رہی ہیں اور الہوی میں یہی پوچھا جاتی ہیں مین جو پارٹ آنا الہوی کا وہ پارٹ ون ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پارٹ میں کمیونٹی ہیلک وہ کچھ بچوں کے لیے ایزی ہے کچھ بچوں کے لیے مشکل ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اس کے نورس بھی میرے پاس ہیں جو بچے گروپ اے بی سی اور ڈی کے نورس پائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے الہوی پارٹ او کے ان کو بھی میں پروائیڈ کر دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں وہ نورس چھیئر کروں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے خود سارے ہینڈ میں نورس ہیں خود رائٹ کی ہوں گے ٹھیک ہے جب بیٹا آپ کے یہ لونگ پوشن اٹیمٹ ہو جائیں گے اس میں آپ کے شورٹ پسٹن اس میں آپ کے ایم سی کیوز اس میں فیلنگ دا بلینک ایچ اینڈ ایوی تنگ آپ کا اس میں کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹروفو بلاسٹ بیری ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں پلی سینٹا فنکشن اوک پلی سینٹا جو کہ بار بار پیپر میں آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے دائیگرام کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے ابنورمیلٹیز اوف پلی سینٹا پلی سینٹا کی ایب نورمیلٹیز یہ دائیگرام بھی ساتھ ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ کو جو بھی ایب نورمیلٹی ہے اس کی سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے فنکشن اوک پلی سینٹا یہ کیمنے میں شاید آپ کو صحیح نظر آ رہے لیکن یہ جو ہے اے پلس اس کی کوپیز کروائیں جائیں ہیں ٹھیک ہے فیٹل میمبرین اس میں بہت زیادہ ایم سی کوز ہے بہت زیادہ ایمپورٹن شوٹ پر اٹیمٹ کریں گے انشاءاللہ میں گرانٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے یہ اسی طرح جس طرح میں نے ہیڈنگ دی ہوئی جس طرح میں نے پوائنٹ آف کیا ہوئا ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چاہے دو نمبر کی ڈیفنیشن بھی ہے تو آپ نے اس کی ڈیفنیشن کے ساتھ اس کی کوئی اگزیمپل یا اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل ضرور لکھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نمبر پورے ملیں گے ٹھیک ہے چکڑ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس نولیج ہے ٹھیک ہے تو میں ہر وہ آپ کو ٹرک بتاؤں گی ہر وہ میتھرڈ بتاؤں گی جس سے آپ اگزیم میں اچھے مارکس لے کے کامیاب ہو سکیں دیکھیں بہت سے بچے وہ کچھ سب لوگوں کو گورنمنٹ لیول پر ایڈمیشن نہیں ملتا سٹورنٹ زیادہ تر جو میری لسٹ میں میرے کونٹیکٹ میں وہ پرائیوٹ ہی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں لہشوی تو ہم ہائلی پے کر کے اگر ہم اچھے نمبر نہیں لیتے اگر ہماری ڈگری جو ہے نا ویل نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہمارے پاس نولیج نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک کاغذ ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے پاس نولیج ہونا ضروری ہے تاکہ ہم کلینک پہ بیٹھیں تو ہم پیشنٹ کو ڈیل کر سکیں ٹھیک ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنا نولیج ہو ایل ایچ بھی کرنے کے بعد آپ ایک دکٹر کے لیول تک آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکیں اس کو اچھے سے ڈیل کر سکیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینجمنٹ آف تھر سے جو فلیور ویری ویری امپورٹن موسٹ امپورٹن آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ یہ سوال پیپر میں آئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے فنکشن آف ایمنیوٹک فلیوڈ ویری امپورٹن یہ ساری چیزیں میں نے اپنے چینل کے اوپر شیئر بھی کی ہوئی ہیں لیکچرز بھی دینی ہوئے ہیں اور بقاعدہ یہ نورس دو دھائی سو نورس ہیں یہ اب میں سارے تو نہیں شیئر دکھا سکتی اس طرح کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لیندھی ہو جائے گی ٹھیک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ان نورس کو بائی کرنا چاہتے ہیں ٹائم بہت شورٹ ہے ہمارے پاس تقریباً ایکزیم ہو جانے اکتوبر کے شروع میں یا نومبر کے شروع میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈیلے ہوئے بھی نہ تو نومبر تک اس کے بعد ہمارے ایکزیم ہونے ہی ہونے ٹائم بہت شورٹ ہے جو سٹوڈنٹ کو بائی کرنا چاہتے ہیں جن کی تیاری نہیں ہے پراپر طریقے سے آپ یہ نورس انشاءاللہ کریں ایک دفعہ اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ میم کافی حادہ تک جو ہے نا ہماری پریپریشن ہو چکی ہے باقی میں آپ کے لئے ایوری ٹائم حاضر ہوں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے جو بھی آپ نے پوچھنا کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ورسپ نمبر شیئر کیا گیا ہے اور اگر کسی نے یہ آرڈر بک کروانا ہے تو اس کا طریقے کار بھی یہ ہے کہ آپ نے پروفائل پہ جانا بہت سے بچے پوچھیں کہ میم آپ نے ورسپ نمبر اپنا ورسپ نمبر شیئر کریں پیل میں آپ اس کو پڑھیں اس کے بعد نیچے نمبر مینشن ہے ورسپ وہاں سے آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے اپنا ہوم اڈریس اگزیکٹ بتانا ہے گلی نمبر محلہ نمبر ایچ اور ایوری ٹھنگ جہاں آپ رہتے ہیں کلونی ہے ٹاؤن ہے سیٹی اچھے سے آپ نے اڈریس بتانا ہے اپنا نام بتانا ہے اور اس کے بعد اپنے اوڈر لگا دینا ہے یہ آپ کو تیسیس کروا دیا جائیں گے ویدن ون ڈے نائن ٹو فائف ایم میں آپ کو یہ نورس مل جائیں گے ٹک ہے تو جیس کیش کے تھو اس کی پیمنٹ ہے اور پیمنٹ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی مینیموم سی گیا مناسب سی قیمت پہ آپ کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ تو باقی میں حاضر ہوں جو بھی آپ کا پرابلم ہوئی جو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بیٹا آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ سیو ہو جائے گا آپ کو ایزی لی جو نا ہیڈنگ بنی بنائی چیز مل جائیں گے آپ نے جس ٹوپک پڑھنا ہے پیپر میں یہ چیز پوچھی جاتی ہیں وہ ہی میں نے ادھر منشن کی ہوئی ہے اور ہیڈنگز بھی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ ہیڈنگ یاد کر لیتے ہیں تو اندر آپ کچھ مٹیریل لکھیں یا نا لکھیں اندر آپ آپ اپنی طرف سے کچھ مٹیریل لکھ دیں گے تو وہ بھی چل جاتا ہے لیکن مین چیز ہوتی ہے ہیڈنگ ہیڈنگ یاد رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے پیپر کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ پڑھتا ہے آپ کی پریزنٹیشن ٹھیک ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کو جتنا مرضی پیپر اچھا لیکن آپ نے پریزنٹ نہیں اچھا کیا تو بے کار ہے چیکر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا گچمچ ماری ہوئی ہے تو وہ بس نا تکے کے نمبر دے گا کبھی دے دے گا کبھی نہیں دے گا تو اگر آپ ہر چیز کو بریفلی ڈسکرائب کریں گے ہیڈنگ کے ساتھ چاہے آپ تھوڑا تھوڑا لکھیں لیکن طریقے کار کے ساتھ لکھیں گے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہے جو ٹپس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ انشاءاللہ آپ کے پیپر میں ضرور کام آئے گی تھانکیو سو مچ فور واشنگ میں ویڈیو اور جنہوں نے یہ اوڈر کرنا ہے تو جلدی سے یہ اوڈر کریں پروفائل پہ جائیں ٹھیک ہے اور اپنی تیاری کو جو ہے نا وہ سٹرونگ کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے دعا گوں ہوں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ